رام رام دوستو میری ماتاہے بہنیں آپ سبی کے اوپر بابا نیم کرولی جی کے اپار کرپا ہوگی یہی منگل پراتنہ ہے میری آپ کے گھر پریوار میں سبی کسل منگل ہوں گی آپ کی سارے کشت دور کریں گے میری مہا پربو یہی میری پراتنہ یہی میری عرض ہے بابا نیم کرولی جی کی سرن میں دوستو اور میری ماتاہے بہنیں آج میں آپ کو سری مدوال میں کی ارامائن رنی کانڈ کا تیتیسوا سر سناؤں گا اس کا نام ہے سوپن کھا کا راون کو فٹکارنا شروع کرتے ہیں اس سمیہ سوپن کھا سری رام سے ترسکرت ہونے کے کارن بہت دکھی تھی اس نے منتریوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے سمست لوکوں کو رولانے والے راون سے اتیانت کو پیت ہو کر کٹھوروانی میں کہا راکسس راج تم شویچ اچاری اور نیرنگ کش ہو کر وشہ بھوگوں کے متوالے ہو رہی ہو تمہارے لئے گھور بے اتپن ہو گیا ہے تمہیں اس کی جانکاری ہونی چاہیے کنتو تم اس کے وشہ میں کچھ نہیں جانتے ہو جو راجہ نیم نسرین کے بھوگوں میں آسکت ہو کر شویچ اچاری اور لو بھی ہو جاتا ہے اسے مرگٹ کی آگ کے سمان ہے مان کر پردجہ اس کا ادھیک آدھر نہیں کرتی ہے جو راجہ ٹھیک سمیہ پر شوہ میں ہی اپنے کاریوں کا سمپادن نہیں کرتا ہے وہ راج اور اس کے کاریوں کے ساتھ ہی نشت ہو جاتا ہے جو راجہ کی دیکھ بال کے لئے گفت سروں کو نیوکت نہیں کرتا ہے پردجہ جنوں کو جس کا درسندر لب ہو جاتا ہے اور کامینی آدھر بھوگوں میں آسکت ہونے کے کارن اپنی سوادین تک ہو بیٹھتا ہے ایسے راجہ کو پردجہ دور سے اتحاق دیتی ہے ٹھیک اسی طرح جیسے آتی ندی کے کچھر سے دور ہی رہتے ہیں جو نریش اپنے راج کے اس پرانت کی جو اپنی احساب دانی کے کارن دوسرے کے ادھکار میں چلا گیا ہو رکشہ نہیں کرتے اسے پنے اپنے ادھکار میں نہیں لاتے وہ سمودر میں ڈوبے ہوئے پروتوں کی باتی اپنے عبیودے سے پرکاست نہیں ہوتے ہیں جو اپنے من کو قابو میں رکھنے والے ہم پریتنسیل ہیں ان دیوتاؤں گندروں اور دانوں کے ساتھ مرود کر کے تم اپنے راج کی دیکھوال کے لیے گپچر نئے نیوکت کیے ہیں ایسی دسہ میں تم جیسا ویشہ لولپ چپل پروس کیسے راجہ بنا رہ سکے گا راکسس تمہارا سو باب بال کو جیسا ہے تم نیرے بدھیمان ہو تم نیرے بدھیہین ہو تمہیں جاننے یوگی باتوں کا بھی گھان نہیں ہے ایسی دسہ میں تم کس طرح راجہ بنے رہ سکو گے ویجے ویروں کا سریشت نیس ویجے ویروں میں سریشت نیس ویجے ویروں میں سریشت نیس آچر پتے جن نریشوں کے گپچر کوش اور نیتی یہ سب اپنے عدین نہیں ہوتے ہیں وہ سادارن لوگوں کے سمان ہی ہوتے ہیں وہ سادارن لوگوں کے سمان ہی ہوتے ہیں گپچروں کی سائطہ سے راجہ لوگ دور دور کے سارے کاریوں کے دیکھ بال کرتے رہتے ہیں اس لیے وہ دیر درسی یا دور درسی کہلاتے ہیں میں سمجھتی ہوں تم گوار منتریوں سے گھرے ہوئے ہو تب ہی تو تمہیں اپنے راجے کے بیتر گپچر نہیں تینات کیے ہیں تمہارے سو جن مارے گئے اور جن اسٹان اجڑ گیا ہو پھر بھی تمہیں اس کا پتہ نہیں لگا ہے اکیلے رام نے جو انعیاس ہی مہان کرم کرنے والا ہے بھیم کرمہ راکسسوں کی چودہ ہزار سینہ کو یملوک پہنچا دیا ہے خر اور دوسن کے پران بھی اس نے ہر لیے ہیں رشیوں کو بھی ابیدان کر دیا تصادنڈ کارنے میں راکسسوں کی اور سے جو وگن بادائیں تھی ان سب کو دور کر کے وہاں سانتیس تھاپیت کر دی جن اسٹان کو تو انہوں نے چوپٹھی کر ڈالا ہے راکسس تم تو لوب اور پرماد میں فس کر پرادین ہو رہے ہو اتھے اپنے ہی راج میں اتپن بھے کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے جو راجہ کھٹھوڑتا پورن برتاو کرتا وہ تیخے سباو کا پرچے دیتا ہے سیوکوں کو بہت ہی کم ویتن دیتا ہے پرماد میں پڑھائے و ہم گرم میں بھرا رہتا ہے تتہ سب باو سے ہی سٹھ ہوتا ہے اس کے سنکٹ میں پڑھنے پر سب ہی پرانی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس کی سائطہ کے لئے آگے کوئی نہیں بڑھتا جو اتیانتہ بھیمانی اپنانے کے یہ یوگ آپ ہی اپنے کو بہت بڑا ماننے والا تتہ کروڑی ہوتا ہے ایسا نر اتھوہ نریس کو سنکٹ کال میں آتمی یہ جن بھی مار ڈالتے ہیں جو راجہ اپنے کرتنوے کا پالن اتھوہ کرنے یوگی کاریوں کا سمپادن نہیں کرتا تتہ بے کی اوسروں پر بے بیت نہیں ہوتا ویسیگر ہی راجیوں سے برشت ہو کر دین ہو کر پر اس بوتل پر تینکوں کے سمان اپیکشنیہ ہو جاتا ہے لوگوں کو سوکھے کوٹھوں سے مٹھے کے ڈینوں سے اور دھول سے بھی کچھ پریوجن ہوتا ہے کنٹو اسطان برشت راجہوں سے انہیں کوئی پریوجن نہیں رہتا جیسے پہنا ہوا بستر اور مسل گئی پھولوں کے مانا دوسروں کے اپیوگ میں آنے یوگ نہیں رہتی اسی پرکار راجی سے برشت ہوا راجہ سمجھت ہونے پر بھی دوسروں کے لئے نیرہ تک ہے پرانتو جو راجہ صدا صافدان رہتا ہے راجی سے سمجھت کاریوں کو ہی جانکاری رکھتا ہے اندریوں کو وشمے کیے رہتا ہے اور کرتگ تتہ سوباب سے ہی دھرم پرائن ہوتا ہے وہے راجہ بہت دنوں تک راج کرتا ہے جو اسطولاکوں سے تو سوتا ہے پرانتو نیتی کی آنکھوں سے صدا جاگتا رہتا ہے تتہ جس کے کرود اور انگرہ کا پھل پر تکس پرکٹ ہوتا ہے اسی راجہ کی لوگ پوجا کرتے ہیں راون تمہاری بدھی دوسری تھے تم ان سبھی راجوچیت گنوں سے ونچیت ہو کیونکہ تمہیں اب تک گپچروں کی سائتہ سے راکسسوں کی اس مان سنگار کا سمچار گیات نہیں ہو سکا ہے تم دوسروں کو انادر کرنے والے وشیہ سکت دیس دیس کال کے ویباغ کو یتھارت روپ سے نیا جاننے والے ہو تم نے گن اور دوست کے وچار اوم نسچے میں کبھی اپنی بدھی کو نہیں لگائی ہے اتہ تمہارا راج جسی گھری نشت ہو جائے گا اور تم بھی شوم ہی بھاری وپتی میں پڑ جاؤ گے شوپن کھا کے دوارا کہی گئی اپنے دوستوں پر بدھی پوروک ویچار کر کے دھن ابھیمان اور بل سے سمپن ویہنی ساچر راوان بہت دیر تک سوچ ویچار اوم چنتہ میں پڑا رہا جس پرکار سوی والمی کی نرمیت آسرامن آدھ کھاوے کی پرن نکانڈ میں تیتیسوہ سرک پون ہوا جائے شزام جائے ششمکر مولیان جی جائے بابا نمکر علی مہارا جی جائے ہنوان پربو راکھو سرک دوستو اور میری ماتائی بہنی یہ سرک تیتیسوہ سرک پون ہوا ہے کل میں آپ کو سو تیسوہ سرک سناؤں گا راوان کے پوسنے پر سوپن کھا کھا اس سے رام لکشمن اور سیتا کا پریجہ دیتے ہوئے سیتا کو بھاریا بنانے کے لئے پریرت کرنا ابھی آگا لیتا ہوں آپ کے اوپر صدی وکر پدرشتی بنائیں رکھیں رکھیں میرے بابا سب کے کشت ہروں میرے بابا نمکرولی جی یہی میری پراتھنا جائے رام جی